اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على عشر فی الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ناظرین محترم سلام علیکم ہماری آج کی گفتو کا عنوان ہے شب قدر کی اہمیت شب قدر ایک ایسی رات ہے اس کے بارے میں خدا و اندعالم نے فرمایا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر وہ رات ہے جس کی ایک رات ہزار راتوں کے برابر ہے بلکہ اس سے افضل ہیں شب قدر رات ہے دعاؤں کی رات ہے مغفرت کی ہمیں محمد باقی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان شب قدر میں پوری رات خدا و اندعالم کی عبادت میں بسر کر دے تو خدا و اندعالم اس کے سارے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دیتا ہے چاہے وہ گناہ آسمان میں موجود ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں چاہے وہ گناہ سنگینی کے معاملے میں پہاڑوں کی سنگینی کے برابر ہی کیوں نہ ہوں چاہے وہ گناہ وسط کے معاملے میں سمندروں کی وسط کیوں نہ رکھتے ہوں خدا و اندعالم ان تمام گناہوں کو بخش دے گا چے گزشتہ چے آئندہ جب ہم احادیث اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی احادیث بہت سی روایت اس طرح کی ملتی ہیں جن میں کسی خاص موقع کسی خاص مکان یا کسی خاص حالت میں کسی خاص عمل کو کرنے کے بعد خدا و اندعالم انسان کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کرنے کی گارنٹی دیتا ہے وعدہ کرتا ہے اسی طرح سے ایک ایشہ بے قدر ہے یعنی گزشتہ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے معافی کی بھی گارنٹی مل جاتی ہے لیکن ان احادیث اور ان روایات کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم اپنے گزشتہ کے مطالق بے پرواہ ہو جائیں اور اپنے آئندہ کے مطالق بھی کوئی ہمیں فکر نہ ہو یہ آمال یہ شرائط یہ مکان اگر اگزامپل دینا چاہیں تو یہ اس میڈگل کے انٹرنس اگزام کی طرح ہیں کہ صرف انٹرنس اگزام میں بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انٹرنس اگزام سے پہلے باقاعدہ اس کی تیاری کی جائے تیاری کرنے کے بعد اگزام میں بیٹھا جائے اور اگزام میں بیٹھا جائے جی تو اور جو کچھ بھی آتا ہے سب کچھ لکھا جائے تو یہ تو ہوا پہلے کی تیاری اور امتحان میں بہتر طریقے سے لکھا جانا لیکن صرف اچھی تیاری کر لینا اور امتحان میں اچھا لکھ دینا ہی اچھے مستقبل کی گارنٹی قطعی نہیں ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ایڈمیشن ہو گیا ہے تو آگے کے سمسٹرز میں اچھی طرح سے دل لگا کر پڑھائی کی جائے تاکہ مستقبل روشن ہو سکے اسی طرح سے شب قدر یا دوسرے آمال جو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ آمال گناہوں کو بھی بخش دیں گے آئندہ گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم اپنے گزشتہ سے بے پرواہ ہو جائیں بلکہ شب قدر کا ایسا موقع جس کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے شب قدر کی تیاری کریں اپنے نفس کو آمادہ کریں کہ وہ شب قدر میں جب آئے تو خدا کے سامنے گڑ گڑا سکے اور جب شب قدر ختم ہو جائے تو ہمارے آمال میں ایسی تبدیلی رونما ہو چکی ہو کہ کوئی اگر دیکھے تو یہ کہے یہ جو پہلے شخصہ یہ وہ شخص نہیں ہے شب قدر رات ہے دعاوں کی شب قدر رات ہے مغفرت کی ہمیں خدا و اندر علم کی بارگاہ میں آنا ہے گڑ گڑاتے ہوئے آنا ہے کیسے آنا ہے روایت میں ہے کہ جب جناب آدم و ہوا کو ترکے اولا کی بنیاد پر جنت سے نکال دیا گیا تو جنت سے نکالے جانے کے بعد وہ جب زمین پر آتے ہیں تو خدا و اندر علم سے ایک دعا کرتے ہیں وہ دعا قرآن موجود ہے سورہ آرہ آیت نمبر 23 میں وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا فَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ خدایہ ہم نے ترکی اولا کیا ہم نے گناہ کیا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہیں کی نہ رہیں گے پروردگار آئی شب قدر میں ہم تیرے سامنے آئے ہیں گناہوں کے بوجھ کے ساتھ آئے ہیں خدایہ ہمیں ان گناہوں کی سنگینی سے نجات دلا دے خدایہ ہم تیرے در پر آئے ہیں اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے خدایہ تُو نے ہمیں نعمتیں دیں لیکن ہم نے کفران نعمت کیا خدایہ تُو نے ہمیں آزا و جوارح دیئے لیکن ہم نے ان کا استعمال گناہوں کے معاملے میں کیا خدایہ تُو نے ہم کو ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھا لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیا لیکن ہم نے تیرے پردے عصمت کو دریدہ کر دیا خدایہ تُو نے ہم کو نعمتیں دیں لیکن ہم نے کیا کیا صرف کفران نعمت کیا خدایہ آج ہم خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں آئے خدایہ ہمیں قبول کر لے ہم جیسے تھے ویسے ہی آئے خدایہ ہم تیرے بندے ہیں ہمیں قبول کر لے ہمارے گناہوں کو بخش دے خدایہ اس عظیم رات میں اس امیر المومین کے شکافتہ سر کا واسطہ ہے جس کے اوپر ابن ملجن کی تلوار چل گئی خدایہ ہمیں ماف کر دے شبِ قدر عظیم رات ہے ایک اور شبِ قدر آئی تھی کوفے میں جب ساری دنیا عبادتوں میں مصروف تھی مولا متقیان عبادتوں میں مصروف یہ فرما ہے آہ آہ من قلت الزاد و طولی طریق اس وقت جب پوری دنیا عبادتوں میں مصروف تھی میرا مولا صبح کے وقت مسجد کوفہ کی طرف چلتا ہے روایت کہتی مرغابیوں نے دامن کو تھام لیا مولا نہ جائیے آپ کا قاتل مسجد میں بیٹھا ہوا ہے مولا مسجد میں آتے ہیں ازان دی ازان کے بعد نماز شروع کی ادھر نماز شروع کی ایک مرتبہ ابن ملجم نے زہرالو تلوار کو نکالا زہرالو تلوار نکالے کے بعد اس مولا متقیان کے سر پر ایک ایسی ضربت لگائے کہ سرشکافتہ ہو گیا فیضا مندہ گونجی ارے حسن و حسین دوڑو عبیر کائنات اس دنیا سے چلا گیا ہے عجرکملاللہ علی کو گھر لائیا گیا علی نے وسیعتیں کی ان میں سے ایک وسیعت کیا تھی اے حسن و حسین اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے قاتل سے صرف ایک احساس لے رہا لیکن اگر میں بچ جاؤں تو اس کو معاف کرنے کی ذمہ داری یا اس سے سزا لینے کی ذمہ داری میری ہے میرا مولا اس دنیا سے چلا گیا میرا مولا آج ہم مولا کے غم میں بیٹھے ہیں لیکن ہمیں صرف ذکر نہیں کرنا ہے ہمیں مولا کے اس سیرت پر عمل کرنا ہے کہ جب ہم اس شب قدر میں خدا کی بارگاہ میں آئیں تو ہمارا آنا صرف یہ نہ ہو کہ ہم رسم و رواج کو بیان کر رہے ہیں رسم و رواج کی اوپا چل لیں بلکہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں تو ویسا ہی گڑھ رہا ہے جیسے ہمارا مولا گڑ گڑھ رہا تھا آہ آہ من قلت الزاد و ذول الطریق ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ دنیا بہت چھوٹی ہے ہمیں آخرت میں بہت دور تک جانا ہے آخر میں خدا وند عالم سے دعا ہے خدا یا امیر کائنات کے صدقے میں ہمیں اس بابرکت شب میں دعاوں کی ویسی توفیق اطاعت فرمات جیسے دعا کیا جانے کا حق ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ çok سیئے دیکھر آہ 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 موسیقی